اسلام علیکم مچھلی کو اکثر لوگ کری کے فارم میں کھانے سے زیادہ پریفیر کرتے ہیں فرائے کر کے کھانا فوڈ فرمائش میں آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک ایسی ہی انوکھی سٹائل میں بنی ہوئی فش فرائے تندوری فش فرائے جسے کہتے ہیں جس کا ذائقہ آپ کو ضرور پسند آئے گا فش فرائے بنانے کے لئے میں نے مچھلی لے لی ہے جس 8 سے 10 پیسز ہے یہ اور اس میں تھوڑا سا نمک اور ہلدی لگا کر اسے اچھی طریقے سے مسل لیا تاکہ جو مچھلی کی سمیل ہے وہ چلی جائے اور پھر آپ نے اسے دھوک کر رکھ لیا نا ایک سائیڈ میں میرینیٹ تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک ٹی سپون ادرک لیشن کا پیسٹ لال میرچ ایک ٹی سپون زیرہ پاودر آدھا ٹی سپون دھنیا پاودر آدھا ٹی سپون تندوری مسالہ ہے یہ آدھا ٹی سپون ڈال دیجئے ہلدی کا پاودر گرم مسالہ آدھا ٹی سپون اور نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ اب آپ نے اس میں ڈال دینا ہے کسوری میتھی اسے تھوڑا سا ہلکا سا روزٹ کر کے اور ڈال دیجئے کون فلور ڈال دیجئے ایک ٹیبل سپون میدہ ایک ٹیبل سپون آدھے نیمبو کا رس اس میں ڈال دیجئے اور ایک ٹیبل سپون اس میں آپ ایڈ کر دیں گے تیل انہیں اچھی طریقے سے میکس کریے اور پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے دہی اب اس میں آپ ڈال دیجئے ایک ٹیبل سپون جتنا دہی اور اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیجئے یہ مسالہ جو ہے اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہوتا ہے تندوری مسالہ جو ہم اڈ کرتے ہیں اس میں ایک اچھا سا اس کی وجہ سے فلیور آ جاتا ہے اب آپ یہ سارے مسالے کو اچھی طریقے سے میکس کرنے کے بعد اس میں فیش ایڈ کر دیجئے اور اچھی طریقے سے دو سے تین منٹ کے لیے آپ مسالے کو مسل لیجئے فش پر اور پھر اس کے بعد اس میں ہم دیں گے ایک ٹویسٹ جو بہت ہی ٹیسٹی ہوگا جو اس مسالے کا ٹیسٹ جو ہے اور زیادہ انہانس کر دیتا ہے یہاں پر ہم نے مسالے کو لگا دیا ہے ہر طرف سے اسے کوٹ کر دینا ہے اور پھر اس پر ہم دیں گے سموکی فلیور یہ فش جو ہے نا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اگر آپ بنائیں گے نا تو آپ کو یہ فش بہت پسند آنے والی ہے تو آپ ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا یہاں میں نے کوئلہ پہلے ہی رکھ دیا تھا جب کوئلہ لال ہو چکا ہے نا تو اسے ہم ڈال دیں گے ایک پیالی میں اور تھوڑا سا تیل ڈال کر اسے ڈھک کر رکھ دیں گے اور جب تک کہ اس کے سارا دھوان جو ہے اس میں سے نکل نہیں جاتا تب تک کہ آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ تیل لے لیجے کسی پین یا کڑائی میں اسے گرم کر لیجے اور اس میں فش ڈال کر آپ اسے میڈیم فلیم پر جو ہے وہ پکا لیجے تاکہ جو فش ہے ہماری وہ اندر تک پک جائے اور گولڈن ہو جائے اور یہ ہماری تندوری فش فرائے جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کیجئے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور کچھ ہمارے جو ویورز ہیں جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں پر انہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ لیٹسٹ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکے اور یہ ہمارے سارے فیش فرائے جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنے ویلویبل کومنٹس اور ریویوز مجھے ضرور دیجئے ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ